ہر چیز ہر سیکٹر میں لیکن اگر ہم یہ بات کریں ہو اس دا کنگ آف ایشیا آنے والے سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تینوں کنٹریز میں سے کون ایشیا میں مانی جائے گی ہو کنگ ہم ان دونوں والی کے لیے بہتر اپشن پیس کی راہ پر چلیں گے تو نیکس ہمارے دونوں والی کا فیوچر سکے اور ہوگا ہمارے آنے والے بچوں کا سکے اور ہوگا نہیں تو جنگوں سے کچھ نہیں بنتا دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایشیا کا کنگ کون ہے انڈیا بنگلہ دیش یا پاکستان ان تین دیشوں پہ جو ہے نا پاکستانی لوگوں نے کمپیریزن کیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس بات پہ جو ہے نا پاکستانی لوگ کیا کرتے ہیں اچھا سر آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان تینوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو انڈیا جو ہے ہاں دونوں ملکوں سے تھوڑا سا آگے ہے ہر چیز ہر سیکٹر میں لیکن اگر ہم یہ بات کریں آنے والے سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تینوں کنریز میں سے کون ایشیا میں مانی جائے گی تینوں کو کمپیر کرنا تینوں میں دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا ملک ہے آئی ٹھنگ وہ جو ہے بنگلہ دیش ہے بٹ جو پاکستان کے پاس جو کمنگ فیوچر میں جو ٹرینڈ جو سی پیک کہنا ہوپ سو کہ وہ بڑا سکسیسفل ہوگا ٹھیک ہے اور پاکستانیوں کو بڑا مطلب کہ اس پر فخر بھی ہے انشاءاللہ ہوپ سو کہ دو چار سال پانچ سال میں ہم اس سنیری میں آ جائیں کہ ہمارا جو سی پیک چائنہ کی دم پر وڑ رہے ہو نا وہ چائنہ کا ہے چائنہ تم لوگوں کو نا جو ہے نا چوانی دیکھ کر روپیہ کمانے کی سوچ میں ہے دیرے دیرے ایسا کر کے جو ہے نا چائنہ تم لوگوں لوگوں کے پاکستان کے اوپر جو ہے نا پورا قبضہ کر لے گا یہ بات جو ہے نا آپ لکھے لے لوگوں سے مرنگ میں چلا جائے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا ملک بنگلہ دیش ہے اس کے بعد پاکستان ہے اس سے بڑا انڈیا ہے ٹھیک ہے اور ایس پاپولیشن اگر مطلب کہ دیکھا جائے تو ٹھیک ہے انڈیا کے پاس ہے بی کرنٹ سنیریو میں بھی وہ جی ڈی پی وغیرہ ہر چیز اس کے اچھی ہیں ٹرانسپورٹس وغیرہ چھوٹا تو اسی سیم کنڈیشنز میں اگر دیکھیں تو پاکستان کو کامل سورسز کے ساتھ وہ سکسیس آہ پوسیبل ہے ٹھیک ہے اور نو ڈاؤٹ ہمیں تو اسی اپیک پہ ہی ایک 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 امید بندی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ انڈسٹری طور پہ جیسے ہی ہم سٹرانگ ہو جائیں گے جیسے کے لاس پی ایم کا میسیج بھی تھا کہ جب وہ ملک ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں جن میں جو انڈسٹری طور پہ زیادہ سٹرانگ ہو جائیں تو جیسے ہی ہماری انڈسٹری سٹرانگ ہوگی سی پیک کے ساتھ ساتھ وہ حب سو کہ پاکستان کامنگ ڈیز میں جل سے جل ہوں کی شیپ میں چلا جائے گاvid کہ اگر آپ اس ٹائم کی بات کرتے ہیں اس ٹائم میں بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کا نظیر اس ٹائم میں کرتے تو آپ کو کہلنے اللہ کا کونسی کنڈری اس ٹائم میں آگئے اس ٹائم میں تو انڈیا آگیا ہے نا انڈیا کے بعد بنگلہ دیش آگیا ہے پاکستان تنی دونوں سے پیچھا ہی ہے نا تو آپ کیا وجہ لگتی ہے کہ آپ بھی آپ کو بھی پتہاشوť فارس پاکستان جو بٹ نہیں ہو پایا ہے کیا وجہ لگتی آپ کو میں تو پاکستان کے جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے نا میں تو اس سے زیادہ ملکہ کسی اور کو غلطی کا ذمہ دار نہیں بنا سکتا سیکنڈلی اس میں جو ہمارا ہے جو مارشلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک کو بیک ورڈ کرنے میں ٹھیک ہے اور میں تو یہ کہوں گا جیسے پولیٹیکل اچھے لوگ آئیں اچھے کام کرنے والے لوگ آئیں ٹھیک ہے تو حب سو کہ جو لوگ جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں وہ ایسے کام کرے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ کیا آپ کو انڈیا کی ڈیویلپمنٹ کے پیچھے کیا راز لگتا ہے میبی اس میں تو انڈیا کا کوئی خاص سپیسیفک کی ریسرچ نہیں ہے میری لیکن یہ کہ میں یہ کہوں گا جو اس کے ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کرتی ہے جبکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں تو پارٹی اپنے ہی اپنے لائک آپ دیکھ لینا اب یہ جو اورنج لائن ہے یہ پی ایم ایرین نے بنائی ہے تو وہ اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوگی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ صرف پاکستان کا کریڈٹ ہے ٹھیک ہے آپ انڈین ویورز کو کوئی پیس کا میسیج دینا چاہتے ہوں پاکستان میں رہ کے نہیں دیکھیں پیس تو ضروری ہے پیس تو پاکستان اور انڈیا کو میرے میرے پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے نا تو میں ہمیشہ سے آج کی جو میری کرنٹ ایج تک جو میری جو سوچ ہے نا اس میں میں ایک دو بڑے بھائیوں کا رول ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان تھا بھائی اور ایک انڈیا تھا بھائی یہ دو بھائی ہیں ٹھیک ہے ڈیویزن تو دو بھائیوں میں بھی ہوتی ہے نا جس لائک پاکستان اور اسی طرح آپ کی فیملی میں بھی ہوتے ہیں آپ کے ملکے یہ دو بھائی دو تقسیم ہوگی بات ختم ادر وائز اس کے علاوہ کوئی کلیش نہیں بنتا کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنا ملتے ہیں ہنسنا کھیلنا وہ جذبات ان کے وہ ٹوٹل ایموشنز ہیں نا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان انڈیا ہے یا ایون کے بنگلہ دیش بھی یہ کہیں کہ ہم الہیدہ نہیں الہیدہ نہیں ہے یار ان کی سوچ ان کے معاملات ان کی ایون کے رومینس دیکھ لیں ان کی موویز دیکھ لیں ہر چیز میں آپ کو یہ یونیکنیف نظر آئے گی ٹھیک ہے اوڑال یہ سیم ہی ہے یہ تین بھائی ہیں تقسیم ہوگئے ہیں بس بات ختم اگر دیکھتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان اگر تیرو کا کمپیرزن کیا جائے تو جو انڈیا ہے وہ تھوڑا سا ہمارے سے آگے ہے لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کو اگر ہم سوچ کے کہے ہوئی ڈا کینگ آف ایشیا کیا تو آپ کو کہ لگتا ہے کون سی کنٹری ہوئی ڈا کینگ آف ایشیا ثابت ہوگی ابھی تک پریویس اگر ہم دیکھیں سارا تو اس کے حساب سے تو انڈیا ہے اس کی کیونکہ انڈیا میں جو ہے اس وقت انویسمنٹ زیادہ ہے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہے کمپنی زیادہ ہے اس وقت انڈیا نمبر بانے لیکن پاکستان میں ڈویلپنٹ ہو رہی ہیں اس لیے آج سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ انڈیا سے بیٹر ہوگا ہمارے جو آگلی نسل ہے جو ہمارے بچے ہیں وہ جو انڈیا سے بہتر ہوں گے پوزیشن میں اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کے گھر ہم بات کریں تو اس ٹائم آپ کو کون کنٹری ہم سے آگے لگتی ہے اس ٹائم میں اگر ساؤتھ ہیشن میں بات کریں تو انڈیا بھی ہم سے آگے اور بنگلہ دیش بھی آپ نے اس کا فرس سائن یہ دیکھے کہ ان دونوں کی کرنسی ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش کی جو کرنسی اٹکا وہ بہت اس کی ہوتی ریو کام ہوتی تھی لیکن اس وقت آپ دیکھیں تو ہمارے تک آل موست اپیون دو روپے کے برابر وہ آ چکا ہے اس طرح اگر انڈیا کی آپ دیکھیں تو اس کی بھی کرنسی ہم سے بہتر ہے تو اگر کوئی موالک ترقی کرتا تو اس کی بیسکلی یہیں سے چیزیں جج کی جاتی ہے کہ اس کی کرنسی کی ویلیو کیا تو اگر ان کی کرنسی کی ویلیو یہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ہم سے بہتر کنڈیشن میں اچھا انڈیا کا آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں یہ کی رائم پر زہاد ہوئے تھے بٹ پاکستان تھوڑا سب پیچھے بٹ اینڈیا آگے چلا گیا آپ کو اگر لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی رول آیا پھر کوئی اور سیاسی وجہ ہے اس میں ہمارے ساتھ ہے دیکھیں کوئی تھوڑے سے سانیہ ہو گئے زہاد ہونے کے بعد ہمارا جو کتھا بنگلہ دیش وہ ہم سے الگ ہو گیا کچھ سوڑے سے ہم بیک ورڈ پوزیشن میں چلے کے پیچھے چلے کے اس کے بعد ہمارے یہاں پر تسلسل نہیں ہے حکومت کا کوئی بھی اگر آپ دیکھیں تو پارٹی میں دیکھیں تو شروع سے ہی آپ کو دو طرف پارٹی سسٹم میں بی جے پی اور کانگرس اور دونوں کی حکومت ہے دونوں نے منشور لے کہتے ہیں ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو پیٹی پرسنٹ مارشل ہے پیٹی پرسنٹ سیول حکومت ہے اور سیول حکومت میں بھی آپ دیکھیں تو جی وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایک آئے گا تو دوسرا اس کی ٹانگ ہے دوسرا ہے گا تو آئی تنگ سسٹینیبیلٹی سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا ہمارا کچھ بڑھنا ہمارا کچھ بڑھنا ہمارا کچھ بڑھنا ہے تب تک تم لوگ جو اینڈیا سے نفرت کرنا نہیں چھوڑ دو گے تب تک تم لوگ جو انا ڈیولپ نہیں ہو پاؤ گے بانگلہ دیش بھی جو انا تم لوگ سے بہت چل پڑا ہے وہ بھی اس کی ترقی کی رہا پر چل پڑا ہے تم لوگ ہر چیز میں اپنے اسلام پر ڈیپینڈ رہتے ہو تم لوگ جب تک اپنے مولانا کے باتوں میں آتے رہو گے تب تک تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے یہ میں بتا دیتا ہوں تو دوستو بس اس ویڈیو میں میں بس اتنا ہی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیجئے اور میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک کلیے جائے ہیند اور جائے بھار